جب دیوالی آتی ہے تو یواز سوچتے ہیں کہ دیوالی کیسے منائی جائے گھر پر رہ کر پریوار کے ساتھ منائی جائے یا باہر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس نہ گھر ہے اور نہ ہی کھانا تمام یواز ایسے ہیں جو گریبوں کے بیچ رہ کر تیوہر منانے کا مانس بنا رہے ہیں جب بھی کوئی بھی تیوہر آتا ہے ہمارے دیش میں تو بس ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں پر ہم اپنا پورا پیٹ بھڑھ لیتے ہیں اپنے گھر میں روشنی کر لیتے ہیں پر ہمارے پاس میں چھوٹا سا گھر یا کوئی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھونکے رہتے ہیں وہ کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں کب انہیں کھانا ملے اور وہ کب وہ کھائیں ہم اکثر ایسے لوگ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیوں ہم لوگ نہیں سوچتے اسی ویسے پر بات کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر پاعت بگل سے بات کریں گے جو پچھلے کئی سالوں سے ایک مہم چلا رہے ہیں کہ ایسے ضلوطمن لوگوں جن کے پاس واسٹک میں کھانے کی کمی ہے یا پھر رہنے کی یا پھر ان کے ضلوط کا سامان ان کے پاس نہیں ہے ان کو تک وہ پہنچاتے ہیں یہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے ایسے کوئی ایک مہم شروع کی تو یہ کیا مہم کیا ہے اور یوہ کیونکہ یوہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو سوچ لیتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ ٹھان لیتا ہے اور اسے ایند تک جب تو وہ جیویت دیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور اس میں سبھی لوگوں کو جوڑتا ہے جی بات دوہزار تیرہ کی دیوالی کی ہے ہم اور میرے کچھ فرینز ہم لوگ سب دسوی کلاس میں تھے سن پیٹرز کالیج میں اور ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیے ہم لوگ اس بار اس سال کی دیوالی کسی اور گلے خاص بناتے ہیں تو ہم لوگوں نے دوستوں نے اپنے سو سو روپے کی پاکٹ منی کو جوڑا جو تب ہمارے پیٹیز اور کولڈرنگ کا خرچہ ہوا کرتا تھا اور ہم نے سو سو دو سو روپے جوڑے پچاس کچھاڑیوں کے پاکٹس بنوائے اور صبح صبح اپنے ایکٹیوہ پر نکل کے بڑی دیوالی کی صبح جاکہ ہم نے ایم جی روڈ کے کارنرز پر جو جو بھی کچھڑا بین رہے تھے ریک پکڑز ہم نے ان کو باٹا صحیح بات ہے جیسے کہ ہم ویدیشوں میں دیکھتے ہیں کہ کرسمس ملعب ایک اپہار کا توہار ہے ایسی دیپاولی دیپاولی کیونکہ ہندو کا سب سے بڑا توہار ہے پورے وشم میں اس کو بڑی دھوم دھام سے بنا جاتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ نئے کپڑے کم سے کم ہمیں ایک اچھا کھانا کھانے کو ملے تو کیسے یہ کیونکہ ان کو کھانا دیتے ہیں پہنچاتے ہیں ان تک ہم لوگ نے یہ سوچا کہ ہم کچھ بھی کریں چاریٹی تو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی الگ لیویل کی ہوتی ہے لیکن ایک ٹائم کا میل اگر کسی کو مل جائے صبح صبح کا ناشتہ تو وہ دن ایک شروعات اچھا کرتا ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جواں ہیں وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں اور ہم ایسے دیش میں ہم ناغرے کے ہمارے جو پوروش تھے وہ ایسے تھے ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی بھی آتا تھا وہ کبھی کھالی پیٹ نہیں جاتا تھا اس سے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا ہی تھا تو کھانے ایک ایسا ہے کہ ہمارا جیون بڑھاتا ہے اور ہمارے کئی جو پیڑیاں اس کی ویسے آگے بڑھتی ہیں تو اب آگے کیا پلاننگ ہے اب کیسے اس کو مہم کو اور آگے بڑھائیں گے کیونکہ آپ ایک شہر میں کر رہے ہیں ایسی مہم ہر شہر میں دیرے بیٹھے اور ہر تو ہر پہ دیوالی نہیں ہر تو ہر پہ ایسے چھوٹ چھوٹی چیزیں لوگوں کو ملتی رہے تو لوگ یاد رکھیں جی میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تب ہم لوگ بچے تھے جب ہم لوگ سکول میں تھے اور یہاں پہ کرتے ہیں لیکن آج میرے دوست دیش کے الگ الگ شہروں میں ہیں جو اس مہم سے سب سے پہلے جڑے ہوئے تھے شریرام جب آیودہ جب پہنچتے تب یہ دیپاولی کا توہار شروع ہوا ان کے گھر میں پورا دیپک پورا جو راجی تھا ان کا دیو سے ملب جلائے گیا تو کیا آج اس بار بھی جو ہے ان کے گھروں میں دیپک جلیں گے یا ان کے جو ہے خوشی آئیں گی ان کے جی بلکل میں سبھی میں آشا کرتا ہوں کہ کسی کے بھی گھر میں کیسا بھی اندکار کیا سایا نہ رہے اور تیوخار میں صرف خوشیہ خوشیہ رہے اور میں سب سے آگرہ کرتا ہوں آگرہ واسیوں سے کہ اس دیوالی کو رسپونسیبیلٹی کے ساتھ منائے صحیح کا ڈکٹر پاہد بھائی گلنا کہ ہمیں ایسے لوگوں کے مدد کرنے میں بہت اندر سے ایک ایسی فیلنگ ہمیں آتی اندر سے آتی ہے کہ ہم ایسے سکھ کا انوہو کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم ایسے جب کسی انجان کی ہم مدد کرتے ہیں جب اس کے ہم چہرے پر مسکان دیکھتے ہیں اس کے جب وہ کوئی اپنا جب پہلا نوالا جب اس میں اپنے مو میں ڈالتا ہے تو اس کے خوشی آپ کو ایک الگی دیکھنے کو ملتی کیونکہ لوگ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جب کئے کئے دنوں تک بھونکے رہتے ہیں جب انہیں کھانا ملتا ہے تو وہ اس کھانے کو امرت کی طرح کھاتے ہیں اور اس کھانے میں سے کچھ کھانا بچا بھی لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اب دوسرا جو نوالا ہمیں کب کھانے کو ملے گا تو ایسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے جن کے پاس ایشون نے بہت کچھ دیا ہے ان کو تھوڑا تھوڑا ایسے لوگوں میں باٹنا چاہیے تاکہ وہ بھی جو ہے خوشی سے رہ پہیں گے اور اپنی دیپاولی خوشی سے منا پہیں گے میں جیت کے ساتھ لکشمی راہ سنگھ سینیوز آگرہ